انسان کی عادت ہے کہ وہاں سی مزاک میں زیادہ تر سچ بول جاتا ہے جبکہ جھوٹ بولنے کے لیے اسے بہت سنجیدہ اور سوچنا پڑتا ہے گولڈ سمیت کہتے ہیں خاردار شاخ کو پھول دلکش بناتے ہیں اور غریب سے غریب شخص کے گھر کو سمجھدار عورت جنت بناتی ہے عورت کے روتے روتے اچانک مسکرہ دینے کے منظر سے بڑھ کر حسین منظر کوئی اور نہیں عورت میں پہلے محبت پیدا ہوتی ہے اور پھر خواہش مرد میں پہلے خواہش پیدا ہوتی ہے پھر محبت عورت ایسا دل رکھتی ہے کہ بڑے سے بڑا ظلم بھی معاف کر سکتی ہے عمر خیام کہتے ہیں عورت ماحول کی سب سے بڑی رنگینی ہے پریم کس طرح کیا جاتا ہے یہ صرف ایک عورت ہی جان سکتی ہے عورت اکثر اپنے دل کے مشورے پر عمل کرتی ہے لہٰذا زیادہ غلطی کرتی ہے عورت ایک معمہ ہے جسے آسانی سے حل نہیں کیا جا سکتا وہ جو عورت کی خواہش کے روح کو قوت سے بدلنا چاہتا ہے بے وقوف ہے عورت ہی کسی کی خوشبو کی خاطر اپنی تمناوں کو قربان کر سکتی ہے چاشر کہتے ہیں عورت کو ہمہ تن راستی اور صبر و کنات کا پیکر ہونا چاہیے جس گھر میں عورت کی عزت نہیں عورت دکھیا اور بدحال رہتی ہے وہ گھر آج نہیں تو کل برباد ہو جائے گا شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عورت سے گریز ہمیں صحیح راستوں سے گمراہ کر سکتا ہے اکثر جی شخص سے آپ کو امید ہوتی ہے کہ سہارا دے گا وہی شخص آپ کی بنیادی ہلا دیتا ہے میں ہر جذبہ مخلص رکھتا ہوں اور ہر تعلق مخلص ہی چاہتا ہوں جو میرا ہو اس کے ہزاروں سے رابطیں ہوں تو میں خود اکیلا ہو جاتا ہوں کیونکہ مجھے وہ چاہیے جس کے لیے صرف میں ہوں دنیا میں جو بھی انسان ملے اسے بھرپور محبت دو اسے بھرپور محبت لو کبھی نہ چاہو کہ وہ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے کیونکہ زندگی بڑی دھوکے باز ہوتی ہے کس موڑ پر ساتھ چھوڑ جائے کچھ پتہ نہیں چلتا اس لیے جو وقت اور لمحے محبت کے نصیب ہوں انہیں بھرپور انداز میں جی لیں یہ سوچ کہ پتہ نہیں کل نصیب ہوگی یا نہیں کل کی کوئی خبر نہیں تو کل کی فکر بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ فکر کسی بھی چیز کی ہو انسان کا سکون چھین لیتی ہے جو ملا ہوتا ہے انسان اس کا بھی لطف نہیں اٹھا پاتا کتنا مشکل لگتا ہے نا دن بھر کی مصروفیات کے بعد تن تنہا اپنے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے کسی کی تلخ باتوں کو بھولانے کی کوشش کرنا موسیقی